دوستوں آج نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے اس نئے سال کو سکھ میں بنانے کیلئے آنند میں بنانے کیلئے آج ہم آپ لوگوں کو تین سندر سنکلپ بتانے والے ہیں آپ یہ تین سنکلپوں کو لیجی اور ان تین سنکلپوں کو پورا کیجی اگر یہ تین سنکلپ آپ اپنی جیون میں اپناتے ہیں تو اس نئے سال کے سب اوسر پر آپ کا یہ جیون اور آپ کا یہ نئے سال اتیانت سندر ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو سنکلپ ہے نا یہ سنکلپ بہت ویسیس ہوتا ہے کوئی ویقتی اگر کوئی درد سنکلپ لیتا ہے تو اسے اندر سے کر سکتا ہے اگر وہ اندر سچے دل سے لیتا ہے اس لئے ہم آپ کو آج تین سندر سنکلپ کے بارے میں بتائیں گے تو آپ بھی یہ تین سنکلپ اس نئے سال میں آج سے ہی شروع کیجئے تو کون سے ہیں یہ تین سنکلپ اب اسے جان لیجئے پہلا سنکلپ آپ ہمیشہ کسی کو دیکھ کر دیا مند سے مسکرانا سیکھئے یہ پہلا سنکلپ ہے کیونکہ ورطمان میں لوگ دوسروں کو دیکھ کر کم سے کم دیا مند سے مسکرانا بھی نہیں جانتے ہیں پر آپ کو پتا ہے تھوڑا سا دیا مند سے مسکرانا دینے سے کیا ہوتا ہے کئی لوگ بہت بڑے دکھ میں ہوتے ہیں کبھی کبھی اندر سے بہت دکھ میں ہوتے ہیں تو ایسے میں دیا مند سے مسکرانا دینے سے دیا مند سے مسکرانا دینے سے ان لوگوں کا دکھ دور ہو جاتا ہے کبھی کبھی لوگوں کا بڑا سے بڑا دکھ دور ہو جاتا ہے اس لیے پہلا سنکلپ یہی ہے کہ دیا مند سے مسکرانا سیکھئے دوسرا سنکلپ کیا ہے دوسرا سنکلپ ہے ہے اس نئے سال میں ہم آج سے ہمیشہ پرتدین کچھ بھی کھائیں گے تو وہ ضرور دوسروں کو کھلا کر کھائیں گے ماں لیجیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے کی نہیں کھانے کے لیے تھوڑا سائی سائی ملتا ہے نا تو تھوڑا سائی سائی اپنے دوست کو یا کسی انیہ کو یا کوئی بھی ہو ان لوگوں کو تھوڑا سائی سائی دینے کی کوشش کریے اور دے کر کھائیے تو اگر یہ دوسرا سنکلپ آپ اپنے جیون میں اپناتے ہیں تو اس نئے سال میں پتہ ہے کیا ہوگا آپ کو اندر سے خوشی آئے گی کیونکہ آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو دینے سے کیا ہوتا ہے پانے والا ویقتی بہت خوش ہوتا ہے معلوم ہے جب کسی کو کچھ ملتا ہے تو جس کو ملتا ہے وہ اندر سے بہت خوش ہوتا ہے اور یاد رکھئے اگر آپ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں تو آپ کبھی دکھی نہیں ہوں گے آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور یہ جو دینے کا کام ہے پرتی دین تھوڑا تھوڑا ہی سہی تین سو پینسٹھ دن رہے گا جو دو ہزار چوبیس کا تین سو پینسٹھ دن ہے آپ کا پلنے سے بھرا ہوگا کیوں کیونکہ آپ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں اس لیے دوسرا سنکلپ ہے ہمیشہ کچھ دے کر ہی کھائیں تیسرا سنکلپ کیا ہے تیسرا سنکلپ بہت ویشیس ہے دوستوں تیسرا سنکلپ لیجئے کہ ہم اس نئے سال سے کسی سے بھی جلن نہیں کریں گے ہاں جلن نہیں کریں گے کیونکہ ابھی کے سامنے میں لوگ دوسروں کا دھن دولت دیکھ کر دوسروں کی سندرتہ کو دیکھ کر دوسروں کی انتی کو دیکھ کر جلتے ہیں بہت جلتے ہیں ابھی ورطمان میں بہت جہدہ پر کیا جلنے سے دوسروں کی سندرتہ کم ہو جائے گی دوسروں کا دھن دولت کم ہو جائے گی انتی کم ہو جائے گی نہیں لیکن جلنے سے ایک چیز ہوتا ہے خود کا سکھ خود کا چین من کا سکھ چین ختم ہو جاتا ہے اس لیے جلنہ نہیں اس کو دیکھ کر خوش ہونا سیکھ جائیے یہ تیسرا سنکلپ ہے دوسروں کی انتی کو دیکھ کر جلیے نہیں اندر سے خوش ہو جائیے اگر دوسروں کی انتی کو دیکھ کر خوش ہونا سیکھ گئے تو اندر سے سکھ چین آپ کو ہمیشہ ملے گا تو یہ تین سنکلپ ہیں ان تین سنکلپوں کو اس نئے سال کے صبح اوسر پر اپنا لیجئے آج سے ہی صبح سے ہی اگر یہ تین سنکلپ آپ اپنا کر کے اس نئے سال کے سارے دن ان تین سنکلپوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ کا یہ نیا سال سب سے سندر سال ہوگا کون سے تین سنکلپ تھے بہت ہی آسان ہے تین سنکلپ پہلا کیا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر دیا من سے ہمیشہ مسکرائیں گے دوسرا کیا تھا کچھ بھی کھائیں گے تو چاہے چھوٹی ہی وستکیوں نہ ہو دوسروں کو تھوڑا دے کر کھائیں گے چاہے وہ جانور ہو یا پرانی ہو تیسرا ہے دوسروں کے انتی کو دیکھ کر جلن نہیں کریں گے تو یہ تین سنکلپ ان تین سنکلپ کو نئے سال میں لے لیجئے بہت سندر ہو جائے گا اور ہم بھی آسیروات کرتے ہیں کہ اس نئے سال کے صبح اوسر پر یہ تینوں سنکلپوں کو پورا کرنے کا بھاگے آپ سبھی لوگوں کو مل جائے